گندنی ریاست ہریالہ کے قصبہ گوبند پورا کے اچھوت رمبو کے یہاں پیدا ہوئی اسی طرح جیسے گریبوں کے بچے خموشی سے پیدا ہو جاتے ہیں رات گئے جب رمبو چرس کے نشے میں دھت دیوری میں پڑا تھا اور اسیلی کے درد اٹھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور شدید تکلیف کے عالم میں اس نے رمبو کو جنجور جنجور کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن رمبو تو اس وقت اندر سبا بے بیٹھا دم لگا رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا میں اب بھی نہیں سمجھی مہراج بتا رہا ہوں پگلی کہ تجھ سے پہلے تیرے دشمن تجھ پر وار کر گئے ہیں کیا مطلب ہے مہراج میں بالکل نہیں سمجھی راج کون نے پریشان لہجے میں کہا دیوی تجھے کالی شکتی نہیں مل سکتی کیوں مہراج اس لیے کہ بھیرو مہراج تجھ سے خفا ہیں بھیرو مہراج ہاں کالی شکتی کے سب سے بڑے دیوتا ان کو منانے کا جاب کیا گیا ہے اور اس جاب کے بعد ان سے جو پہلی بات منوائی گئی وہ یہی ہے کہ وہ تجھے کوئی شکتی نہ دیں گروہ گھنٹال نے بتایا اور راج کمل کا مو حیرت سے کھل گیا اس کی آنکھوں میں تاریکی سی پھیل گئی تب اس نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے اس کے خلاف کاروائی کی کیا رتن سنگھ ہاں تیرا منٹھی کہتا ہے وہی تیرا دشمن رتن سنگھ اوہو تو اس نے یہ جاب کیا ہے مہراج ہاں دیوانی تو کیا سمجھتی ہے مگر مہراج آپ کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کو سندر لگتی ہوں ہاں دیوی میں نے یہ بات کہی ہے تو پھر کیا آپ ایسی کوئی ترقیب نہیں کر سکتے جس سے میرے دشمن کا جاب ختم ہو جائے اور اس کا اپمان ٹوٹ جائے نہیں دیوی نہیں کالی ماتا کی سوگند ہم بیرو مہراج کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اب بیرو مہراج اس کے پیچھے ہیں اوہو پھر میں کیا کروں راج کمل پریشان لہجے میں پولی کچھ نہ کرو دیوی اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا پھر میں یہاں رہ کر کیا کروں گی پھر میں کسی کے پاس جا کر کیا کروں گی راج کمل جھلائے ہوئے انداد میں بولی اور تیری سے گرو گھنٹال مہراج کی کٹیا سے باہ نکل گئی اس کا ذہن تاری کو رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو کر رہ گئے یہ کیا ہوا یہ سب کیا ہوا جس کے لئے اس نے اتنی کوشش کی وہ سب ناکام ہو کر رہ گئی میں کیا کروں کسے کہوں اور اب اب میرے دشمن کا کیا ہوگا اوہو رتن سنگھ اوہو رتن سنگھ کمینے تُنہیں یہاں بھی اپنا دعو چلا لیا بگوان کی سوگن تُو مجھے مل جائے تیرے ساکھ وہ سلوک کروں گی جو دیکھنے والا ہوگا راج کمل کٹیا سے باہر نکل آئی اور پھر پیدل ہی چل پڑی انتہائی پریشانی کے علم میں وہ راستے تیہ کر رہی تھی کہ اسے دور سے مجنڈا نظر آیا اور اس نے دانت پیس کر اسے آواز دی مجنڈا اور مجنڈا جلدی سے اس کے نزدیک پہنچ گیا کیا کرتا بھی رہا ہے تو دیوانے تو پاگل اور تُو نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا اوہو کیا ہو گیا دیوی مجنڈا نے بڑے پیار سے پوچھا کیا ہو گیا پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارا دشمن رتن سنگھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے راج کمل جلائے حضی انداد میں بولی اچھا اور مجنڈا نے مارزانہ لہجے میں کہا کیا وہ اب بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے دیوی ہاں اور اس نے اس بار ایسا دعو چلا ہے کہ تُو بھی مار کھا گیا اوہو کیا دعو چلا ہے اس نے دیوی مجھے بھی تو بتاؤ اس نے بیرو مہراج کو میرے خلاف کرا کر دیا ہے ہے رام رام یہ تو بڑی بات ہوئی اب کیا ہوگا دیوی کو بتا کیا ہوگا یہ کام تیرا ہے میرا نہیں میں جو کچھ بتاؤں گا دیوی وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا مجنڈا نے عجیب شنداد میں کہا اور راج کول چاؤں کر اسے دیکھنے لگی کیوں نہیں کیوں نہیں پسند آئے گا بس دیوی یوں سمجھو کہ تمہیں ساری شکتیاں پرابط ہو جائیں گی کیا بکتہ ہے میری شکتی کیسے سمبات ہو سکتی ہے ہو گئی دیوی جو کرتود تم نے کیے ہیں اور وہ ایسے ہی تھے کہ اس کے بعد تمہارے ساتھ کوئی نیکی یا اچھا سلو کرتا مجنڈا نے کہا کیا بکواسک بکرتا ہے مجنڈا تو میرا داس ہے ہاں مجنڈا تمہارا داس ہوگا میں نہیں کیا مطلب راج کول چاؤں کا دو قدم پیچھے اٹ گئی مطلب مجنڈا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے چہرے سے ایک نکاب سے اتاری راج کول دھک سے رہ گئی وہ مجنڈا نہیں رتن سنگھ تھا راج کول کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی موہ حیرہ سے کھلا ہوا تھا اور رتن سنگھ بڑے شیطانیت امید انداد میں مسکراتا تھا اس کی آنکھوں میں مکاری کے اثار تھے کیا خیل ہے رانی راج کول یا رمبو چمار کی بیٹی گوندنی تو تُو رتن سنگھ ہے راج کول نے سرگوشیانہ انداد میں کہا ہاں ہاں کیا تُو میری شکل نہیں پہچانتی مگر تُو مجنڈا رتن سنگھ نے کہکہ لگایا تیرا وہ داس اب تیرے پاس نہیں آسکے گا میں نے اس کے سارے راستے بند کر دیئے ہیں رتن سنگھ راج کول چیخ پڑی ہاں دیوی بڑی محنت کی ہے میں نے تیرے لیے تُو کیا سمجھتی ہے گول کلے کے گول باغ میں جو کچھ تُو نے کیا میں نے اسے کیوں معاف کیا ہوا تھا جانتی ہے کہ میں ایک جاب کر رہا تھا اس جاب کے ذریعے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تیرے پاس جو کوئی بھی شکتی ہے اسے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے معلوم کر لیا اور مہراج کو جگا کر انہیں تیرے خلاف کر دیا اور اس کے بعد میں تیرے پاس مجندہ نے روب میں پہنچ کر اوہو تو تُو شروع ہی سے مجندہ کے روب میں میرے پاس پہنچ گیا تھا شروع سے اس وقت نہیں تو پھر مجھے ان گروں کے پاس لانے کی کیا ذرورت تھی رہی شہی شکتی چھینے کے لیے رتن سنگھ نے کہا اور راج کولے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اس کا سرزور سے چکر آیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی تُو نے تُو نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا رتن سنگھ بول میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا مجھے جواب دے راج کول دھیمی آواد میں بولی بتا مجھے جواب دے بگاڑا تھا رتن سنگھ کے لہجے میں گرراہٹ ابرائی اجے چندھارا میرا بھائی تھا دیوی اجے چندھارا میرا جی جان تھا تم نے اسے قتل کر کے میرے مند میں ایسی آگ لگائی کہ جسے کوئی چیز نہیں بجا سکتی تھی میں جب چاہتا تیرا جیون لے سکتا تھا لیکن میں نے تیرا جیون لینا پسند نہیں کیا میں نے یہی سوچا کہ راج کول کہ تجھے ایسی موت ماروں کہ تُو جی کر بھی یاد رکھے ہے بگوان تُو نے واقعی مجھے ایسی موت مار دیا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا سلو کرے گا یہ بتا دیوی اب تو اب تو تُو میرے ہاتھ لگی ہے اب تیرے پاس کوئی شکتی نہیں تیری سندرتہ کی شکتی میرے اوپر لے بے اثر ہے میں تجھے صرف ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اب میں تیرے ساتھ وہ سلو کروں گا جو تیری زندگی کا آخری سلوک ہوگا اوہو ٹھیک ہے پاپی جو چاہے کرے اب تو میں تھک چکی ہوں واہ ابھی سے تھا گئی دیوی ابھی تو تیری سندرتہ کافی ہے ذرا ادھر تو آ میں تیری سندرتہ کو بھی خراب کر دوں مجندہ نے کہا اور آج کول اچھل کر کھڑی ہو گئی نہیں نہیں بھگوان کی سوگند یہی نہ کرنا دیکھو میرے چیرے پر کچھ نہ کرنا وہ خوف زدہ لہجے میں بولی ارے واہ ریالہ کی مہرانی وہ سفید ناغن جسے اپنی سندرتہ پر بڑا مان تھا مر سے جیون کی بھیق مانگ رہی ہے رتن سنگھ نے تمسکرانہ انداز میں کہا رتن سنگھ میں تم سے جیون کی بھیق نہیں مانگ رہی پھر کیا چاہتی ہو دیوی بس اگر تمہارا بدلہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو نہیں رتن سنگھ نے یہی کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں جانتا ہوں کہ تم کتنے خطرناک عورت ہو مجھے پتہ ہے کہ تمہارا تعلق براہ راست شیطان سے ہے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دینا تو بہت پہلے چھوڑ چکا ہوتا میں تمہیں آخری وقت تک نہیں چھوڑ سکتا پھر کیا کرے گا میرے ساتھ دیکھتی رہو انتظار کرو تو میری صورت بگاڑ دے گا چلو نہیں بگاڑوں گا اور رتن سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا اور راج کمل نے دل ہی دل میں گہری سانس لی اس نے سوچا کہ اگر پاپی تو میرے ہتھیں چڑ جائے تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلو کرتی ہوں بات تیرے چنگل سے نکلنے کی ہے اور پھر اس نے رتن سنگھ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے بکری کسائی کو دیکھتی ہے پھر اس نے عجیب سلہجے میں کہا رتن سنگھ دیوی راج کمل رتن سنگھ مکاری سے بولا تجھے میرے اوپر دیا نہیں آتی تمہیں ان لوگوں پر دیا آئی تھی دیوی جنہیں تنہیں سسکا کر سسکا سسکا کر مارا تھا رتن سنگھ نے سوال کیا وہ پرانی بات ہے نئی بات کیا ہے دیوی رتن سنگھ تم اگر میرے ساتھ ووا کر لو تو میں وچن دیتی ہوں کہ ساری جیون تمہارے چنن میں بتا دوں گی کوئی بھی ایسا ناکام نہ کروں گی جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو رام 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 میں تجھے ووا کروں گا رتن سنگھ نے دونوں کان ہاتھ دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا کیوں میں سندر نہیں کمل کے پھول کی طرح جوان نہیں ہوں پیپل کی پہلی کونپن کی ماند رتن سنگھ نے جواب دیا پھر کیا بات ہے تم نے کبھی اپنے وش کے بارے میں سوچا ہے دیوی بگوان کی سوگند کیا تو رہی ہوں اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گی ناغن کا پھن توڑا جا سکتا ہے دیوی پر تیرا وش نکالنا منش کی بس کی بات کہاں رتن سنگھ نے کہا اور راج کمر سمجھ گئی کہ اس چالاک انسان پر اس کی دعوں کا جادو چلنا مشکل ہے اس لیے اس کے ذین میں جنجلاہٹ پیدا ہو گئی وہاں پاپی اتھیارے تو پھر کارلے جو کرنا ہے میں بھی تیار ہوں کیا سمجھتا ہے تو جیون کی یہ منو کامنا پوری ہو گئی ہے کوئی حصرت دل میں باقی نہیں رہ گئی زیادہ سے زیادہ مار ہی ڈالے گا جا میں تیار ہوں تو نے ہار مار لی گوندنی رتن سنگھ نے مسکرا کر پوچھا ہار نہیں مانی مگر مگر بس اب میں جیون نہیں چاہتی ایک ہی بات ہے راج کمل اچھا اب چلتا ہوں رتن سنگھ نے کہا کیا راج کمل چونک پڑی میں جا رہا ہوں دیوی تم مگر کہا راج کمل نے پریشانی سے پوچھا یہ بات پوچھنے کا تجھے کیا عدکار ہے دیوی اور بھلا میں تجھے یہ بات بتاؤں گا کیوں رتن سنگھ نے ہستے بھی کہا مگر میں یہاں سے کہاں جاؤں گی مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم راج کمل نے کہا تو زمانے بار کی گھاگ تجھے راستے نہیں معلوم ہوں گے رتن سنگھ نے کہا اور پھر نگاہوں سے اجل ہو گیا راج کمل نے پریشانی کی گہری گہری سانسے لی یہ حقیقت تھی کہ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اس سنسان بیابان میں وہ کہاں جائے گی لیکن بہرحال دل کی وہ کچھی نہیں تھی جن حالات میں گھری ہوئی تھی وہ اس کے لئے نئے ضرور تھے لیکن اسے اب بھی امید تھی کہ کوئی نہ کوئی داؤ ضرور چل جائے گا دراصل گیان کی جنگ کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا ہاں دماغی جنگ میں جس نے اس سے مقابلہ کیا تھا بریش طرح شکست کھائی تھی اب معاملہ دوسرا آ پڑا تھا کافی دیر تک وہ پریشان کھڑی رہی ایک بات اس نے ضرور سوچ لی تھی کہ وہ یہ کہ رتن سنگھ آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں اس نے ہمیشہ کی طرح پھر اسے محلت دی ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی امارت تعمیر کر لے اور رتن سنگھ این وقت پر آتر اسے گرا دے اور یہ بات بڑی پریشان کن تھی اگر وہ جم کر مقابلہ کرے تو شاید کام بن جائے مگر وہ پاپی تو ایسے وار کی تلاش میں راتا تھا جو راج قبل کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا بہرحال وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی کوئی منزل کوئی راستہ ذہن میں تھا نہیں بس یوں ہی چل پڑی اور ایسے تکلیف دا سفر اس نے کئی بار کیے تھے بھوک پیاس اسے ضرور نڈھال کر دیتے تھے لیکن اس کا عظم نہیں توڑتے تھے چنانچہ نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتوں کے بعد اس نے چراغ کی روشنی دیکھی ریاست کا کون سا گھر ایسا تھا جہاں چراغہ نہ ہو رہا ہو گھر گھر میں دیوالی تھی اور کیوں نہ ہوتی رادہ یشونت پال کے گھر کا چراغ جو دوبارہ روشن ہو گیا تھا اس دیئے کی جوت کی دعائیں کہاں کہاں نہ مانگی گئی تھی ہندووں نے مندروں میں مسلمانوں نے محجدوں میں اور ایسائیوں نے گرجے میں سب کی دعاؤں میں خلوس تھا سب کے دلوں کی دھڑکنیں یشونت پال اور ان کی دھرم پتنی یشودہ کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھیں وہ جانتے تھے کہ راج کمار اجید پال راجہ کے گھر کا کلوتا چراغ ہے اور اگر یہ چراغ بھج گیا تو راجہ بھی زندہ نہیں رہ سکے گا اور اس کے بعد ریاست کیا کیا ہوگا نہ جانے کون کس ریاست کے گدی پر بیٹھ جائے نہ جانے کون راج پار سنبھالے اور کیسا ہو بیس سال سے راجہ یشونت کلوندی پر حکومت کر رہے تھے اور اس سے پہلے ان کے پتا سندری پال حکمران تھے لیکن سندر پال کے دور حکومت میں کلوندی کے حالات بہت خراب تھے سندر پال گور نرم طبیعت کے مالک تھے مگر ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہرکاروں نے برائیاں پھیلانا شروع کر دیں اور سندر پال انہیں روکنے میں ناکام رہے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں بددلی پیدا ہو گئی اور وہ خوش نہ رہے لیکن پھر سندر پال نے حالات سے گھبرا کا راجگدی یشونت پال کو سوم دی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا یشونت پال اس بلا کا ذہین ہے یشونت پال نے باپ سے باپ سے اجازت لی تھی کہ راجگجی کو سمالنے کے بعد اس کا جو دل چاہے کرے گا اور اس میں کسی کی مداخلت اسے قبول نہ ہو گی اور سندر پال نے اسے اجازت دے دی تھی گدی سمال کا جو پہلا قدم یشونت پال نے اٹھایا وہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا اس نے سب سے پہلے ریاست کے بڑے بڑے کارندوں کو گرفتار کیا اور انہیں قید کھرنے میں ڈلوا دیا اس کے بعد اس نے عوام کو کھلی اجازت دی کہ وہ ان کے حرکاروں کے خلاف اپنی شکیات لے کر ان کے پاس آئیں پہلے تو لوگ ڈرے لیکن پھر کسی ایک نے حمد کی اور انصاف چاہا تو دوسروں کی اس بھی حمد بڑی اور انہوں نے نئے راجہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی بپتہ سنا دی تمام ہر کاروں پر مقدمات چلائے گئے اور ثبوت مل جانے کے بعد ان کے خلاف سخت کاروائی کی گئی اور ان میں سے کئی کو سزائے موت دی گئی اور بہت سوں کو ریاست بدر کر دیا گیا راجہ سندر پار نے بیٹے کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کی انہوں نے اپنے کانوں سے ساری باتیں سنی اور اپنی کتہیوں پر سخت شرمندہ ہوئے انہیں افسوس تھا کہ ان باتوں کو کیوں نہ سمجھ سکے لیکن انہیں اپنے بیٹے پر نہ سا جس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اور اس کے بعد راجہ یشونت پار نے ایک صحت اماد معاشرے کی تکمیل کی عوام کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا اس نے پوری ریاست میں عوام کی جو پریشانیت ہی دور کی گئی نئے نئے وسائل تراج کیے گئے یوں ریاست ایک لندی ایک مسالی عصیت اکتیار کر گئی کاروبار بڑھنے لگے لوگوں کو جب بہتر مواقع ملے تو انہوں نے پوری پوری مہنے سے اپنے وطر کی تعمیر شروع کا دی لوگ یشونت پار کے شانہ بشانہ ریاست کو ترقی دینے میں مصروف ہو گئے یوں ریاست ایک لندی دن دگنی را چوگنی ترقی کرنے لگی اور یہ ساری ترقی راجہ یشونت پار کی مرہونے منت تھی گزی سنبھالنے کے بعد راجہ یشونت پار کی شادی یشودہ سے ہوئی یشودہ ایک اچھی سگڑ بیوی تھی یشونت پار اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری لگا لیکن شادی کے کافی عرصے کے بعد انہیں اولاد کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی تھی عجیر پال بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا اور جب وہ پیدا ہوا تو حسب اممول جیسا کہ راجاؤں کے ہاں ہوتا ہے دور دور سے جوتشی اور جنم کنڈلی بنانے والے آئے تھے اور سب نے یشودہ یشونت کو نہ جانے کیا کیا بتایا سوائے رامانت سوامی تھے جو خاموش رہے رامانت سوامی کوئی خاص حصیت نہیں رکھتے تھے اس لیے کسی نے ان کی جانب توجہ نہیں دی لیکن دیوانے کے نداز نے محسوس کیا تھا کہ رامانت سوامی کچھ کاموش ہو گئے تھے جب سارے لوگ یشونت پال کو خوش کبری سنا کر چلے گئے تو دیوانے کے نداز نے رامانت سوامی سے ملاقات کی انہوں نے وہاں پہنچ کر رامانت جی کو پکڑا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے دیوانے کے نداز کو دیکھ کر سوامی جی چونک پڑے آپ مہراج مجھے بلوالیا ہوتا نہیں سوامی جی آپ مہان ہیں گیان درم والے آپ کی سیوہ میں آنا تو ہمارا فرض ہے میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں حکم دے دیوان جی بس ایک سوچ ہے من میں مہراج ممکن ہے کہ میرا خیال ہو کرن داز نے رامانت جی کو گھو سے دیکھ سوے کہا کیا سوچ ہے دیوان جی اس وقت جب دوسرے لوگ مہراج یشونت پال کو راج کمار کے بارے میں کچھ خبریاں سنا رہے تھے آپ کچھ خاموش تھے بعد میں بھی آپ نے کچھ نہیں کہا تھا ہاں جب آپ اٹھے تھے تو آپ نے بڑھ بڑھا کر کچھ کہا تھا اور میں نے سن لیا تھا کیا سن لیا تھا رامانت جی نے پوچھا آپ نے کہا تھا مہراج کہ بھگوان تمہیں ہر کشت سے بچائے رکھے آپ کی خاموشی ابھی تک میرے من میں چوب رہی ہے کیا آپ مجھے بھی کچھ نہیں بتائیں گے کوئی خواہ خاص بات نہیں ہے دیوان جی یہ شونت پال اتنا بھاگوان ہے کہ وہ اپنے اوپر سے کشت دور کر لے گا اس کی نیکیاں ضرور اس کے کام آئیں گی کیا مطلب دیوان جی نے تعجب سے پوچھا کیا یہ نہیں ہو سکتا دیوان جی کہ تم اس بات کو میرے من میں ہی رہنے دو میں تمہارا احسان مانوں گا مگر میرے من کو سکون نہیں ملے گا مہراج ویسے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا پھر بھی آپ کی مہربانی ہو جائے تو راج کمار کے ہاتھ کی ایک ریکھا ایک عجیب کہانی سناتی ہے کرن داس جی یہ ایک نہوست کا نشان ہے راج کمار کسی کشت میں پڑے گا اور پھر یا تو اس کی یا اس کے پتا کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا یا خود اسے کوئی نقصان پہنچے گا اوہو یہ خطرہ دور نہیں ہو سکتا مہراج کرن داس نے پریشانی سے کہا یہ شونت پال ایک دیالو انسان ہے اس کی نسبت ان دن رات اسے دعائیں دیتی رہتی ہیں بگوان کے ہاتھ بہت بڑے ہیں کسی کی دعا لگ گئی تو سارے کشت دور ہو جائیں گے اور کوئی اپائے نہیں ہے کرن داس کاموش ہو گیا لیکن اس کے دل میں گیرہ پڑ گئے تھی بہت دن سے وہ پریشان رہا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ راجہ یہ شونت پال کو سب کچھ بتا دے لیکن اس سے ایک خطرہ تھا کہ یہ شونت پال ساری عمر کے لیے پریشان ہو جائے گا اور کرن داس یہ نہیں چاہتا تھا بلا کر اس نے یہی تیع کیا کہ راجہ یہ شونت پال کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتا جائے اور اس نے خاموشی اختیار کر لی کافی دن تک وہی پریشانی اور دیڑھ بین میں رہا لیکن اہیستہ اہیستہ سے سکون ہو گیا اس نے سوچا کہ جو بگوان کے مرضی ہوگی وہی ہوگا انسان اس میں کچھ داخل نہیں دے سکتا یوں وقت گزرتا رہا اور راج کمار عجید پال بڑا ہوتا گیا وہ سب ہی اپنے باپ کی طرح زیرک ذہین اور دلیر تھا ابھی سے اسے ریاست کے قیموں میں خاصی دلچسپی تھی لیکن ناجوانی کا جوش بھی ضرورت سے زیادہ ہی تھا دیوان کرنداس ایک وفادار آدمی کی طرح اس کی نگرانی کرتا لاتا تھا کبھی کبھی اس کے ذہن میں رمانت سوامی کے کہہ ہوئے عرفات جاگ اٹھتے اور وہ پریشان سا ہو جاتا اور پھر اس وقت عجید پال بھرپور جوان تھا کہ اچانک بیمار ہو گیا یہ کوئی خاص بیماری نہیں تھی بس اسے بخار ہو گیا لیکن بخار طویل ہوتا چلا گیا کسی وید حکیم کی دواء نے کوئی کام نہیں کیا اور بخار اتنا تیز ہو گیا کہ عجید پال مستقل بے ہوش رہنے لگا ریاست میں کوہرام مچ گیا تب کرنداس کو رمانت سوامی کی بات یاد آئی لیکن اس وقت اس کا انکشاف پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا یہ شونت پال پریشانی سے مر ہی جاتا البتہ کرنداس نے خزانوں کے مو کھلوا دیئے دن رات خیرات دی جانے لگی ساری ریاست اور باہر کے ملکوں سے بڑے بڑے دانہ اکٹھے ہو گئے اور پورے تین مہینے کے بعد اچانک عجید پال کا بخار ٹوٹ گیا اور اس کے بعد وہ صحت مند ہونے لگا ریاست پال تین مہینے سوگ تاری رہا پھر جب عجید پال اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو چاروں طرف خوشیاں بکھر گئیں اور راجہ یہ شونت پال نے پوری ریاست میں جشن منانے کا اعلان کر دیا یہ جشن ایک مہینے تک منیا جانے والا تھا راجہ نے حکم دیا تھا کہ کسی گھر کا چراغ گل نہ ہو سرکاری طور پر ان چراغوں میں تیل ڈالنے کا حکم دیا گیا گرد یہ کہ جس جس طرح راجہ اپنے خوشی کا اظہار کرنا چاہتا تھا کر رہا تھا اور دروازے سے ناچنے گانے والے آتے تھے اور مو مانگا انعام پاتے جب محفلیں جمتی اور لوگوں کے تھٹ کے تھٹ جمع ہو جاتے خود راجہ کے محل کے سامنے خیموں کا وسی شہر لگا ہوا تھا اور اس میں زیادہ تر عمرہ اور باج گزار راجہ مقیم تھے محل میں خصوصی محفل رکھ سے ہوا کرتی فنکار آتے اور اپنا کمال دکھاتے جو جتنا اپنے فن میں تاک ہوتا اتنا ہی انعام کا حق دار قرار پاتا اور یوں لوگ اپنی جھولی بھر بھر کر اٹھا کرتے جو ہر روز ناچنے گانے والوں کی تعداد بڑھتی رہی جو دور دراز کے علاقوں سے صرف اپنا فن دکھانے آتے ایسی ہی ایک رات کی بات ہے راج کمار عجید پال اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ رکس و سرور کے جشن میں شریک تھا کئی حسین رکا سائیں اپنے کمال رکس اور آواز کا جادو جگا کر جا چکی تھی عجید پال کے ہونٹوں پر مسکرہر تھی وہ رسے جشن سے بہت خوش نظر آتا تھا خود راجہ یہ شونت پال بھی ایک طرح سے جوان ہو گیا تھا وہ ناچنے گانے والوں کا مو مانگا انام دیتا تب اسی رات جبکہ محفل سے ایک رکاسہ رکس کر گئی تھی دفتن ایک آدمی جس کی لمبی لمبی موچیں اور سیاہ چہرہ بڑا ہی خوفناک لگ رہا تھا شانوں پر ایک بہت بڑا گٹھرہ اٹھائے راجہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ میں بین دبی ہوئی تھی راجہ یہ شونت پال نے کرنداز کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے میں نہیں جانتا مہراج معلوم کرو کرنداز نے اٹھتے ہوئے راجہ سے کہا دیکھو تو صحیح کہ آخر ہے کون اور دوسری طرف عجید پال بھی اس چکس کو بگوڑ دیکھ رہا تھا تب اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی سے سرگوشی میں آواز میں کہا یہ تو عجیب و غریب ہے نہ جانے اس کے گٹھر میں کیا ہے کوئی سپیرہ لگتا ہے کیا خیال ہے تمہارا یقیناً کوئی ناچنے گانے والا ہوگا اس کے اپٹارے میں اس کا سادر سمان ہوگا عجید پال کے دوسرے ساتھی نے کہا ابھی کرنداز اس آدمی کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس آدمی نے بین اٹھا لی اور پھر پورے دربار میں بین کی آواز گونجنے لگی عجیب و غریب آواز تھی عام طور سے تویوں سے پیرے بین بجاتے رہتے تھے اور سانپوں کا کمال دکھاتے رہتے لیکن اس بین کے سر بڑے خوفناک سے تھے بس یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک سناٹا چھاتا جا رہا ہو ہواوں کی سرسرہت ساف سنائی دے رہی تھی لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی یہ سرسرہت بین کی آواز سے پیدا ہو رہی تھی ایک عجیب سا پر اسرار محول پیدا ہو گیا تب اچانک گٹری میں جنبش پیدا ہوئی شاید کوئی بہت بڑا سانپ یا اسطحہ اس میں موجود ہے لیکن پھر گٹری سے سانپ کا ایک چھوٹا سا پن برامد ہوا اتنی بڑی گٹری سے ایک اتنا چھوٹا سا سانپ سب نہیرہ سے دیکھا لیکن دفتا ایک دوسرا سانپ بھی اس سے برامد ہوا اور دونوں چہلے کرنے لگے دونوں سانپ بین کے آواز پر مست ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے سانپ اپنی ذاتی مصروفیات میں بڑے محتاط ہوتے ہیں اور کبھی کسی عام جگہ چہلے نہیں کرتے لیکن بین کی آواز ایسی مدر تھی کہ اس مجمعہ کو عام کو بھول گئے اور دیکھنے والے تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے پھر آستہ آہستہ سانپ بلاند ہونے لگے اور جب کافی انچی اٹھ گئے تو ایک بار دربار میں بیٹھے تمام لوگوں کے موں حیرت سے آواز نکل گئی وہ سانپ نہیں تھے بلکہ دو انسانی ہاتھ تھے جنہیں رنگوں سے کوڑی علا بنایا گیا تھا سب لوگ جنہیں سانپ سمجھ رہے تھے وہ انسانی ہاتھوں کا کمال تھا یہ مظاہرہ اتنا انوکھا اور دل کش تھا کہ درباریوں کے سانسے دم بخد ہو گئیں وہ آنکھیں پھاڑے موں کھولے اس سنسین منظر کو دیکھ رہے تھے یہاں تاکہ ہاتھ کچھ اور بلاند ہوئے اور پھر لمبے لمبے بھورے بالوں والا ایک حسین سر نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ میفل پر مدہوشی تاری ہونے لگی اتنی حسین اتنی مست بدن لڑکی آنکھوں نے کہاں دیکھی ہوگی اور اس کے بدن پر عجیب طرز کا سرکھ لباس تھا جس میں ستارے جھول رہے تھے مستر کاسا کے بال اس کے پیروں کو چھو رہے تھے اور وہ مدہوشی کے علم میں جھوم رہی تھی دربار میں گویا روشنی پھیل گئی اور اس کے حسین کا گداز ہر دل پر اثر انداز ہو رہا تھا محول پر گہرہ سہر تاری ہو گیا رکاسا کا آدشی رکس لوگوں کو پاگل کیے دے رہا تھا اور وہ عداب محفل سب بھول گئے تھے اور سپیرے کی بین سونے پر سہاگا تھی یہ عام انداز کی بین نہیں تھی ایک عجیب آواز تھی اور اس کے بس دماغ میں گستی ہوئی اور دھوڑی عرصے کے لیے یہ شونت رائے کی راج گدی چھن گئی اور اس کے حکومت ختم ہو گئی اب محول کی حکمرانی وہ آدشے بدن رکاسا کا رہی تھی جو اپنے بدن کا سہر جگہ رہی تھی کافی دیر تک اس کا بدن سرکتا رہا اور پھر بین کی آواز بدلنے لگی رکاسا کے انداز میں سستی آگئی اور چاند سائد کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گئی لیکن عجید پال پر سکتا تاری ہو گیا اور اس کے دل میں ایک انوکھا اور درد جاگ اٹھا تھا اور اس کی نگاہیں رکاسا کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی جب درباریوں کو ہوش آیا تو انہوں نے ان فنکاروں پر دولت کی بارش کر دی خود یہ شونت پال نے خصور کھلوسے دل سے ان کی اکمال کا اعتراف کیا بین نواز بہت کچھ نظر آ رہا تھا خوب خوب فنکار اور تم دونوں نے مل کر تو رنگ ہی بدل دیا واقعی تمہارا فن لازوال ہے مانگو کیا مانگتے ہو مہراج کی دیا ہے جو دیا وہ بہت ہے تب یہ شونت پال نے اسے اشریفیوں کے کئی توڑے دیئے اور بین نواز نے جھک جھک کر انہیں سلام کیا کل پھر آنا فنکار ہمیں تمہارا فن بہت پسند آیا جو آگیا مہراج سپیلے نے انعام سمیٹا اور پھر اس کی گھٹری باندھ کر وہاں سے باہر نکل گیا لوگ اس کے فن کی تعریف کرتے رہے لیکن عجید پال اب بھی اسی طرح خاموش بیٹھا تھا تب اس کے ایک ساتھی نے اسے آوا دی راج کمار جی آج پہلا موقع ہے کہ آپ نے فنکاروں سے یہ سلو کیا ہے آپ نے انہیں کوئی انعام نہیں دیا آن اور عجید پال چونک پڑا وہ کہاں چلے گئے آپ کہاں چلے گئے تھے مہراج ساتھی نے مسکرا کر پوچھا لیکن عجید پال کے چہرے پر کرب کے اثرات دے کر وہ بھی چونک پڑا کیا بات ہے راج کمار اس نے تأجیو برے لہجے میں کہا پتہ نہیں جاگراج ہماری طبیعت کچھ خراب ہے اوہو تو پھر دربار سے اٹھ چلے مہراج ہاں اٹھو اور عجید پال نے پریشانی سے انداد میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے راجہ یہ شونک پال کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ بیٹھے بیٹھے کمزوری بڑھ گئی ہوگی ابھی کمزوری باقی تھی تین مہینے کی بیماری معمولی بات نہیں تھی چنانچہ وہ لوگ اسے لے کر اندر آ گئے لیکن عجید پال کے شہر پر ایک عجیب فسکو تاری تھا وہ خلا میں گھو رہا تھا دوستوں نے وید کو بلانے کی پیشکش کی لیکن اس نے منع کر دیا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس آرام کروں گا تب یہ ٹھیک ہو جائے گی اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے یہ اسی کی فرمائش تھی لیکن عجید پال کی آنکھوں سے نیند ایسی گائب ہوئی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو اور اس کے دماغ میں تو بس وہ رکس کرتے پاؤں گھوم رہے تھے اور جو جو نگاہیں اوپر اٹھتی چلے جاتی ایک حسین مجسمہ اس کی نگاہوں میں سماتا چلا جاتا خوبصورت چہرہ سرخ و سفید وہ لمبے لمبے بھورے بال اور وہ سہر انگیز آنکھیں جو کسی بھی شخص کی دنیا تیہہ ادبالہ کرنے کی قوت رکھتی ہیں عجید پال کے ہوش و آواز گیب ہوتے جا رہے تھے اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ آنکھیں دوبارہ اس کے سامنے نہ آئیں تو اشید وہ زندہ نہ رہ سکے گا اس بات کو وہ کسی سے کہنا نہیں چاہتا تھا خود بھی وہ بے وکوف نہیں تھا سمجھدار تھا چنانچہ اسے احساس ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کے ہوش و آواز پر چھا گئی ہے حالانکہ وہ ایک رکاسہ تھی لیکن اس کا ساتھی کتنا خوفناک تھا وہ کون ہے عجید پال نے سوچا پھر اسے یاد آیا کہ راجہ یشونت پال نے اسے دوسرے دن آنے کے لئے کہا تھا بڑے سوچے بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے ہی مدد لے گا راجہ کا بیٹا تھا کون سا مشکل کام تھا جس طرف چاہتا جس کو چاہتا انگلی اٹھاتا اور اپنے قدموں میں بلا کر جھکا لیتا چنانچہ رکاسہ کا بھی اس کے پال پہن جانا کوئی بڑی بات نہ تھی یہ سوچ کر اس کے دل کو بڑی دھارس ہوئی اور وہ سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن جو ہی آنکھیں بند ہوتی گنگروں کی آوازیں اس کے کانوں میں آتی اور چونگ کر آنکھیں کھول دیتا ساری رات وہ حسین رکاسہ کو اپنے پہلو میں رکس کرتے دیکھتا رہا دوسری صبح جب وہ اٹھا تو اس کے طبیعت بے حد بھاری تھی اس نے چارہ طرف پریشانی کے انداز میں دیکھا اور پھر کوکسی کو بلانے کے لیے تالی بجائی چاند ساعت کے بعد دو خادمائیں اس کے سامنے پہنچ گئیں ہمارے دوست جگ راج کو بھیج دو اس نے افسودہ لہجے میں کہا اور خادمہ حکم پا کر کمرے سے باہر نکل گئی بنسی رام بیوی بچے والا تھا تین بچے اور ایک بیوی مزانی سپیرہ تھا باپ ددہ بھی یہی کام کرتے آئے تھے دور پار ایک پہاڑی علاقے میں کھانا بدوشوں کا یہ قبیلہ آ کر آباد ہو گیا تھا اور اتنا طویل عرصہ سے یہ لوگ یہیں زندگی گزار رہے تھے راجہ یشونت پال کی برہانی سے انہیں اس وعد کی یادت مل گئی تھی کہ وہ یہاں اپنے کچھے پکے مکانات بنا لیں اور تھوڑے سے علاقے میں کھیتی باری بھی کریں چنانچہ ضرورت مندوں نے اپنا کاروبار پھیلا دیا تھا لیکن اس میں چند ایسے بھی تھے جو صرف سام پکڑنے پر اتفاہ کرتے تھے اور اسی رام سبھی انہیں میں سے تھا حالانکہ لمبا چوڑا کوئی ہیکل آدمی تھا تین کام دھندے کا قائل نہیں تھا اور اس کا خیال تھا کہ ماتا پیتنا جو اس کے کبھاگ میں شامل کر دیا ہے اس کے بھاگنا کیا مہنی رکھتا ہے چنانچہ اس کا یہی کام ہوتا تھا بین اٹھانا پوٹلی کاندے پر رکھنا اور پہاڑوں میں نکل جانا کبھی کبھی کوئی چھوٹا سام پھاتھ لگ جاتا ورنہ عام طور سے بڑے سام مل جائے کرتے تھے اور اس سے وہ بستی کے مکھیہ کے ہاتھ فروقت کر دیتا اسے چند روز کروٹی پانی چل جاتا اور اس کے بعد وہی فاکے اور اس کی بیوی سرسوتی سخت پریشان رہتی تھی اور اکثر دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا میں کہتی ہوں کہ میرا اور اپنا نہیں تو ان بچوں کا خیال کرو اور ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی کئی کئی دن فاکے سے گزر جاتے ہیں باگیاوان بگوان کے یہ زمین بڑی کھٹور ہے جہاں پربوں کے سوارکھا ہی کیا ہے اب بھی یہ بچے دکھوں کے عادی نہیں بنیں گے تو آئندہ دکھ کیسے اٹھائیں گے موسیقی